اچھا یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا آرمی کا چیف یہودی ایجنٹ ہے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو آرمی کے معاملات کو جانتے نہیں ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی سیلیکشن کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کسی کا ایجنٹ بولو بھائی نہ ہو آرمی میں چیف محبت وطن نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا وہ جائی نہیں سکتا وہاں تک لاؤ ایسا بناوا ہے قانون ایسا بناوا ہے کہ جو یہودی ایجنٹ ہوگا کیونکہ آرمی میں ایک ایک فوجی کو اتنا زیادہ ٹریس کیا جاتا ہے اتنا زیادہ کنگھالا جاتا ہے اس کو کہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے آپ سیلیکشن آپ کا انڈیا سے ایک چکر لگ کے آیا ہے نا آرمی میں آپ نہیں جا سکتے حالانکہ آپ اپنی پھپو سے ملنے گئے ہو ذرا سابی دھپا لگ گیا نا فوج میں نہیں جا سکتا وہ آدمی تو چیف آف آرمی سٹاف کیسے بن سکتا ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ فلاں یہودی ایجنٹ ایف ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ مذہب سے باغی ہوتے ہیں ذاتی طور پر جو مذہب کی محبت رکھتے ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں وہ دوسری طرف کلے جاتے ہیں موسیقی